السلام علیکم ویورز میں ہوں مرشہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل امر جیسا کہ آپ کو بتائے کہ میں ہر روز آپ کے لیے ایک نئی انفرمیٹک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے انیلیٹکس پر جیسا کہ آپ کو بتائے کہ میں چند دنوں سے انیلیٹکس پر کام کر رہا ہوں اس کی تمام انفرمیشن دے رہا ہوں کہ انیلیٹکس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں یا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں جو کہ انیلیٹکس ہے اس میں ہے کیا کیا اس میں ہمارے چینل کی پوری سیڈنگ ہے اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو پلیز انہیں دیکھیں کیونکہ آپ کے لیے اس میں بہت زیادہ انفرمیشن ہے آپ کو جو کہ تمام انیلیٹکس کے بارے میں ہر ایک ٹول کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں کیا کیا چیز آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کی جو کہ یوٹیوب چینل کی مکمل انفرمیشن ہے وہ انیلیٹکس میں ہوتی ہے جو میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز سمجھا دی ہے کہ انیلیکٹکس میں کیا کیا چیزیں ہیں کیونکہ ہمارا مور سیکشن ہے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا چیز ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کی آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو اگر نوٹیفکیشن آپ تک مقاعدگی سے پہنچ سکے تو ویڈیو سٹارٹ چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر اور یہاں پر ہم مور پر کلک کرتے ہیں اور نیکسٹ میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا چیز ہیں یہاں پر دیکھیں پلیلیسٹ ہو گیا ٹائپ ہو گیا پروجیوٹیوب پروڈکٹ ہو گیا پلیبیک لوکیشن پلیبیک لوکیشن شاید ہم نے کر لیا تھا چلو کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورز ہمارے پاس پلیبیک لوکیشن میں آ چکا ہے یوٹیوب واش پیج جو کہ یوٹیوب کا پیج ہمارا جو کہ 88 لوگوں نے دیکھا ہے اور 100% ہے اور ہمارا واش ٹیم یہاں پر شو ہو رہا ہے اور یہاں پر ایوٹیوب واش پیج سے آیا ہے اور جہاں پر یہ گراف ہے اور ہم نیکسٹ پر چلتے ہیں ویڈیو ٹائپ اپریٹنگ سسٹم اپریٹنگ سسٹم ہمارا نہیں ہوا تو ہم اس پر کلک کرتے ہیں اپریٹنگ سسٹم میں ہمارے پاس کیا ہے چیز ہے اپریٹنگ سسٹم کا آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی ونڈوز جو ہوتی ہے وہ ونڈوز ہو گیا میک ہو گیا لینکس ہو گیا یہ تمام چیزیں آپ کے اپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں انڈروائیڈ یہ بھی ایک اپریٹنگ سسٹم ہے ہمارے موبائل ہے وہ انڈرویڈ ہے اور جو ونڈوز ہے اب ونڈوز سیون ایٹ ٹین وغیرہ دیکھتے ہیں یہ ونڈوز ہیں اور آئی او ایس ہوتے ہیں کائی او ایس ہو گیا ان ناؤن ہو گیا یہ یہاں سے ہمارے جو کہ ویوز آئے ہیں پہلا ویوز ہے جو کہ ہمارے زیادہ تر ہمارے موسٹ ویوز آئے ہیں ایٹی فائل جو کہ ویوز ہیں وہ انڈرویڈ فون سے آئے ہیں انڈرویڈ ڈیوائسیز سے آئے ہیں اور اس کے بعد ایک ویوز جو ہمارا کمپیوٹر سے یعنی وینڈوز سے آیا ہے اور اس کے بعد آئی او ایس سے ایک ہمارا ویو آیا ہے اور کائی او ایس سے ہمارا ایک ویو آیا ہے اور ان ناؤن ہمارا کوئی ویو نہیں آیا یا نہیں کسی اور دوسری ڈیوائس سے ہماری جو کہ ایک بھی ویوز نہیں آیا اور یہاں پر یہ تمام واشتن بھی شو ہو گیا یہاں پر ایوریج ویو ڈیوریشن ویو ہو گیا اور اس کے بعد یہاں ہمارے جو کہ وہی بہاڑ سا کیا چارٹ بلاتے ہیں یہی چارٹ پر بھی آپ کو تمام چیزیں شو ہو چکی ہیں اور یہاں پر ہم نیکس چلتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کیا چیز ہیں یہاں پر یہ چیزیں آپ نے سوچا تو نہیں ہوگا کہ یہ چیزیں بھی یوٹیوب ہمیں بتا رہا ہے مجھے بھی شاید نائلم ہوتا اگر میں آپ کو نائج سکا رہا ہوتا میں نے کہا یہ اس سے بعد یہ چیزیں دوبارہ دیکھ رہا ہوں میں نے بہت اس پر پہلے کام کیا لیکن اب میں ایک بندہ ریوائز کرتا ہے تو اسے ہر چیز یاد ہو جاتی ہے کہ وہ کون کون سی چیز بتا رہا ہے یا اس نے کون کون سی چیز دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ بھی آپ اس وقت تو دیکھ لیں گے شاید آپ کو کبھی ٹائم ملے یا نہ ملے اس کے بعد آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں تو آئے تو دیکھ لینا کہ آپ اس جو کہ اپنے یوٹیوب چینل سے کیا کیا چیز سرچ کر سکتے ہیں کہ اس پر کیا ہو رہا ہے کون کیا کر رہے یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کے پاس اتنی انفرمیشن ہے تو دیکھیں یوٹیوب کے پاس آپ کی کتنی انفرمیشن ہوگی وہ آپ کے بارے میں کیا کیا جانتے ہیں یہ آپ تھوڑی سی احتیاط کیا کریں جب بھی آپ ویڈیوز یا کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں اس پر احتیاط کریں آپ کی ہر چیز جو کہ وہ جس کا سرچنجن ہوتا ہے اس کے پاس آپ کی ہر چیز ہوتی ہے آپ کی تمام انفرمیشن اس بندے کے پاس ہوتی ہے جو اس لیٹ فرم کو چلا رہا ہے یعنی یوٹیوب ہو گیا گوگل ہو گیا فیس بک ہو گیا میں تو اسی چیزیں نہیں شو کرواتا وہ خود ہر چیز دیکھ سکتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں کون سی چیز پر کتنی بار آپ نے کلک کیا کون سی ویب سائٹ اوپن کی کیا کر کے رہے ہیں وہ تمام چیزیں جو کہ آپ کی انفرمیشن وہ اس لیٹ فرم کے اونر کے پاس ہوتی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ میں ہمارے پاس سب ٹائٹل اینڈ سی سی یعنی سب ٹائٹل اینڈ سی سی یہاں پر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل ویوز آ چکے ہیں اور سب ٹائٹل اینڈ ہمارے پاس اس کا جو کہ سب ٹائٹل نہیں تھے ہم نے سب ٹائٹل نہیں لگائے تو وہ یہاں پر ہمارے پاس یہاں کچھ بھی شو نہیں کروا رہا یہ ہمارے صرف ڈیوز شو کروا رہا ہے ہم نے اگر سب ٹائٹل لگائے ہوتے ہیں یعنی ہمارے جو کہ نیچے لکھا ہوتا ہے کہ آپ جو جو بول رہے ہیں وہ نیچے ہیں آپ انگلیش میں اردو میں یا ہندی میں فلم میں دیکھتے ہو تو نیچے سب ٹائٹل آ رہے ہیں کچھ لکھا ہوتا ہے وہ جو وہ بندہ بول رہا ہوتا ہے وہ نیچے سب ٹائٹل ہوتے ہیں ان کو سب ٹائٹل کہا جاتا ہے تو نیکسٹ پر ہم مور پر کلک کرتے ہیں اور نیکسٹ اپشن پر چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے یہ دیکھیں آپریٹنگ سسٹم ہو گیا ویڈیو انفو لینگویج یہ آپ چیک کرنا چاہیں تو یہاں سے چیک کر سکتے ہیں ویڈیو انفو لینگویج یہ دیکھیں ویورز یہاں پر ہمارے پاس یہ شو ہو چکا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر ویڈیو انفو لینگویج میں ہے یہ اس کا گراف آ چکا ہے اور یہاں پر آپ اس کی جو کہ چیزیں چیک کر سکتے ہیں انگلیش انگلیش میں جو کہ ہمارے پاس سات ویوز ہے انسپیسیفائیڈ لینگویج یعنی ان کے پاس ابھی پروپر انفرمیشن یہ ہمیں نہیں بتا رہا اس انسپیسیفائیڈ لینگویج سے سیمیٹی وان پاس جو کہ ویوز ہے ہمارے جو کہ انسپیسیفائیڈ لینگویج سے آئیں یعنی جیسے آپ انگلیش میں کچھ لکھتے ہیں اردو میں لکھتے ہیں یہ تو ایک لینگویج ہوگی اگر آپ جیسے میں بول رہا ہوں کہ یوٹیوب کا چینل کیسے بنائیں یہ ایک نہ انگلیش میں آئی نہ اردو میں تو یہ کونسے زبان ہے ہم انگلیش میں تو لکھ دیتے ہیں لب ورڈ تو انگلیش میں آگے لیکن اس لینگویج کا کوئی مطلب نہیں یعنی اردو زبان میں ہم لکھے یعنی الیفرے دال یہ تو اردو ہو گیا تو انگلیش اینجی لائی اس سیچ انگلیش ہو گیا یہ بھی ایک لینگویج اس کا بھی کچھ مطلب ہے تو ہم جو بھی اپنی لینگویج میں لکھ دیتے ہیں کیا ہم لکھ دیتے ہیں تو ایک لینگویج نہیں ہے بس سرچ انجن میں ہر بندے نے لگائی ہوئی ہے اس وجہ سے وہ سرچ میں آجاتی ہے اس وجہ سے یہ دے رہا ان سپیس فائی لینگویج اگر اردو ہندی بغیرہ ہوتی تو وہ ہم شو کر دیتا اس لینگویج میں ہوتی تو ہمارے پاس ان سپیس فائی لینگویج میں 71 ہے 80.7% یہ ہمارے پاس views ہیں 82.7% watch time ہے ہمارے پاس یہ ہمارے average view duration 0.28 ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جب آپ آپ اپنے موبائل پر اپنی watch time چیک کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ minutes آ چکے ہوتے ہیں وہ minutes اور ہوتے ہیں اور watch time horse ہوتے ہیں یعنی آپ کے جو گھنٹے کتنے آپ کی ویڈیوز دیکھی گئی اس حساب سے اگر minute minute میں آپ کے پاس 5 لاک منٹ ہو گیا تو watch time horse کے حساب سے وہ کم ہی ہوں گے 5 لاک تو نہیں ہو گیا تو آپ نے یہ چیزیں چیک سکھا ہو ہے سٹوڈیو میں جاتے ہیں تو اس میں کم ہوتا ہے بھائی ایک تو وہ 365 دن کی آپ کے پاس watch time رکھتا ہے اور اس کے بعد اس watch time کو clear ہو جائے گے تو good کا نشان دے دے گا اور watch time مسئلہ حل ہو جائے لیکن watch time اس لئے وہ موبائل میں آپ کے minute show ہو رہے ہیں اور جو studio ہے ایپ نہیں اس کی setting جو ہے اس میں آپ کو monetization پر watch time show رہت ہے یعنی کتنے گھنٹے آپ کی ویڈیو دیکھیں وہ پر minute show رہے ہیں وہ پر گھنٹے show رہے ہیں یہ فرق ہے دونوں میں اور آپ tension نہ لیا کریں جب آپ کا watch time clear ہو جائے گا تو آپ کو youtube کی طرف سے message جانا شروع ہو جائیں گے یعنی آپ notification آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ اہل ہیں اگر آپ نے klik کیا ہوا تو آپ میرے مانے آپ notification پر on نہ کریں کیونکہ notification پر on کر دیں گے تو آپ جو کہ youtube کے پاس پہن جائے گا آپ اس وقت کریں جب آپ کے پاس آپ معلوم ہو جائے کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں ان میں کوئی violation تو نہیں کی گئی ان میں کوئی problems تو نہیں ہمارے کوئی title میں description میں کوئی problem تو نہیں تو یہ آپ تمام چیزیں چیک کر کے اپ اپلائی کریں اگر ایسے اپلائی کر دیں گے تو شاید آپ کا چینل ہے وہ انڈر پری ویو جاتے وقت لٹک جائے اور وہ دو چار چار مہینے آپ کو لگ جائیں اور آپ پھر لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے کہ بھائی ہمارا تو چینل کی چیزیں پوری ہوگی لیکن ہمارا چینل مونیٹائز نہیں تو اس بات سے احتیاط کرنی ہے آپ نے اس وقت اپلائی کرنا جب آپ کو لگے آپ کے واج ٹائم اتنا ہو گیا کہ آپ کوئی ویڈیو آپ کو ڈیلیٹ کرنی بھی پڑے تو آپ کو کوئی فرق نہ پڑے تو یہاں پر نیکس میں ہمارے پاس ہے جو کہ مور پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا یہاں پر سب ٹائٹل ہوگئے ٹرانسلیشن یوز یہاں پر کلک کرتے اور دیکھتے اس میں کیا یہ دیکھیں یہاں پر ٹوٹل یوز آج کیا اریجنل لینگویج یعنی جو ہماری اریجنل لینگویج ہے اس میں 78 جو کے ویوز آئے ہیں 88.6 پر سنٹ جو کہ اس کی ویوز ہیں اور 0.6 اور 90 پر سنٹ ہمارے جو کے واش ٹائم ہیں اور اس کے بعد ہماری ایوریج ویو ڈیویویشن ہے 29 سیکنڈ یہاں پر آپ کو یہ شوہ رہی اور اس ایلیمنٹ ٹائپ یہاں پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا چیز ہے یہ دیکھیں ویویورز ہمارا اینڈ سیکرین ایلیمنٹ ٹائپ آ چکا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارا جو کہ کچھ یہ ایک پہاڑی سی چھوٹی سی بنی ہوئے یہ ہمارے ویڈیو ہے اور سبکرائبر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر نیچے چلتے ہیں اینڈ سیکرین ایلیمنٹ ویڈیو ہے ہماری ایک اور ففٹی پرسینٹ لوگ ہے ہماری پرسنٹ بنی ہے اینڈ سیکرین ایلیمنٹ جب آپ کی ویڈیو ختم ہوتی ہے تو آپ اس پر اینڈ سیکرین لگا لیا کریں کیونکہ اگر آپ اینڈ سیکرین نہیں لگاتے تو آپ کی ویڈیو وہ نیکسٹ نہیں شو ہوگی وہ کسی اور بندے کی اوپن ہو جائے جیسے آپ نے اینڈ سیکرین لگائی ہوگی تو کسی بندے کی ویڈیو نہیں شو ہوگی آپ کی ویڈیو چلے گی یہ آپ شاید کچھ لوگوں کو یہ پتا بھی نہ ہو اینڈ سیکرین سے ایسا ہوتا ہے جیسے میں ویڈیو بنا رہوں اگر میں اینڈ سیکرین نہ لگاؤں تو ہماری میری نیکسٹ ویڈیو نہیں چلے گی کسی اور بندے کی پلے ہو جائے گی یہ اینڈ سیکرین کا فائدہ ہوتا ہے یہ کچھ لوگوں کو پتا ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں پتا جو کس یوٹیوبر ہیں ان کو تو پتا ہے جو ہمارے بگنرز ہیں ان کو نہیں اس چیز کا پتا کہ اینڈ سیکرین ہوتی کیا ہے جو کارز کیا ہوتے ہیں اینڈ سیکرین کیا ہوتی ہے ٹائٹل ٹائگ ڈسکرپشن یہ کیا ہوتا ہے یہ تمام چیزوں کے لیے تو ہم نے چینل بنایا ہے اور چینل میں ہم کو یہ چیزیں تو سکھا رہے ہیں شاید آپ کو اسی چیزیں سکھانے کا دس دس ہزار بیس بیس ہزار آپ سے کوئی لے لے لیکن بھائی آپ کو یہاں پر یوٹیوب پر فری میں سکھایا جا رہا ہے تو آپ سیکھیں کسی اور سے پیسے لگانے کی ضرورت ہے جو بھی چیز آپ کے ذہن بھائی یوٹیوب پر سرچ کریں وہ ہر چیز آپ کو دے رہا ہے اور ہمارے جو بھائی ہیں وہ ہی آپ کو بتا رہے ہیں اور ان کو بھی تھوڑا سا یوٹیوب پر اتنی چیز کوئی بتاتا ہے تو میں تو بتا رہا ہوں نا کوئی بتا یا نہ بتا ہے تو ویورز آپ نے لائک کرنا ہے ڈیس لائک نہیں کرنا ہے دیکھتے مور پر کیا چیز ہیں ہمارے پاس یہاں پر ہمارے پاس آ چکے ہے یہاں پر ایلیمنٹ پر کلک کرتے اور اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے یہ دیکھیں ویورز یہاں پر ایلیمنٹ ہمارے پاس ہو چکا ہے اور یہاں پر ویڈیو کبز ہو تو یہ سب چیزیں پر ہیز کریں یہ ایک ایلیمنٹ میں اس پر ایک ویو آیا ہے اور ایلیمنٹ کی وجہ سے دیکھیں ایلیمنٹ اگر نہ ہوتی تو شاید یہ ہمیں جو ایک ویو ملا ہے وہ نہیں ملتا تو شاید اس کی بجائے کیونکہ یہ نیا چینل ہے اگر پانچ لاک بندہ دیکھتا ہے ویڈیو کو ان کی سکرین پر انٹ سکرین لگی ہوتی ہے تو ان کو کتنا بینفیٹ ہوگا اس کی ایک ویڈیو دیکھیں اس کے ساتھ دوسری ویڈیو بھی اس کی چل گی یہ انٹ سکرین کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد سبکرائب یہ کہ یہاں پر ہے سبکرائب یہاں پر ایک ویو آیا ہے سبکرائب کرنے والوں میں سے اور یہاں سے آیا ہے انٹ سکرین ہمارے پاس آ چکا ہے کار ٹائپ یہاں پر ہمارے پاس کار آپ کو اگر کار نہیں لگانا آتا تو میں آپ کو کار کے بارے میں سکھاؤں گا انٹ سکرین ایلیمنٹ کے بارے میں بتا ہمارا کار اس ویڈیو پر بہت کم ہمارے ویوز آئے ہیں جو کم آئے ہی نہیں جن لوگوں نے کار پر کلک کیا یہاں پر ٹوٹل میں ہمارے پاس زیرو شو ہو رہے ہیں یعنی ہمارے جو کار پر کسی نے یہ نیا چینل ہے تو اس کے بعد ہم اور دیکھتے ہمارے پاس کون سا اپشن یہ تمام چیزیں ہم نہیں کر لئے اس کے بعد ہم نے کار بھی ہمارا نہیں لگایا گیا ہے اس ویڈیو پر تو ہمیں جو کار سے ویوز بھی نہیں آئے اور اس کے بعد نیکس پر ہیں کار کا آپ کو شاید علم نہ ہو کار وہ ہوتا ہے جو آپ جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو اوپر چھوٹا سا ایک لائن سی آتی ہے اور کچھ شیئرنگ سرویس یہ دیکھیں شیئرنگ سرویس یہ ہمارے پاس یہ چیزیں شو نہیں کر رہا یہ آپ کو یہ شیئرنگ سرویس پر کلک کریں گے تو آپ یہ پر کچھ نظر آئے گا اگر آپ کا چینل گرو ہو چکا ہے اگر آپ کا چینل نیا تو یہ بھی شو نہیں ہو تو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز اسے لائک اور شیئر لازمی کریے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سبکرائب نہیں کیا تو